نحو دون و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشعالی سطری ویسرالی امری وحلو الاقتدن باللسان جفق وقالی ربی ذرن علم اللہم انی احسن لکا علم نافع ورسکن طیب وعمر المتقبل صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام حضرات کا اسپیکشل لیکچر کے اندر ایک بار پھر خوش آمدید آج کا ہمارا موضوع ہوگا اوسلو اکوڈ جو کہ سن 1993 میں پی ایل او فلسطین لیبریشن اورگرانیزیشن اور اسرائیلی گورنمنٹ کے مابین ہوا تھا اس سیشن کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے اوسلو اکوڈ بزاتے خود تھا کیا اوسلو اکوڈ اوسلو محاید ہے اسرائیل اور فلسطین لیبریشن اورگرانیزیشن پی ایل او کے مابین محایدوں کا جوڑا ہے جو سن 1993 میں واشنٹن ڈی سی میں سائن ہوا اوسلو محایدوں نے امن عمل کے آغاز کی نشاندہی کی اس امن عمل جس کا مقصد اقوام متحدہ کی سلامت کونسل کی قراردادوں مطلعانی کے 242 اور 338 پر مبنی امن محایدوں کو حاصل کرنا تھا یعنی کے یہ جو اوسلو اکوڈ تھا 242 اور 338 جو کہ قراردادیں یعنی کے فلسطین کے اوپر تھیں ان پر عمل یعنی کے ان کو انفورس کرنے کے لیے انیشیئیٹف تھا اسرائیلی گورنمنٹ اور فلسطین لیبریشن اورگرنیزیشن کے درمیان اوسلو جو کہ نورویہ کا دارالحکومت ہے اس میں گفتو شنید کے بعد اوسلو عمل شروع ہوا جس کے نتجے میں اسرائیل ریاست کے پی ایل او کے طرف سے تسلیم ہوا اور فلسطینی عوام کی نمائندہ کی حصیت سے پی ایل او کے اسرائیل کی طرف سے تسلیم ہوا اور مزاغرات میں شراغتداری کی حصیت سے دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو پالتے تسلیم کیا اور گفتو شنید شروع کی یہ ایک خوفیہ گفتو شنید تھی جو کہ نورویہ کے دارالحکومت اوسلو میں ہوئی اگر ہم اس کے پسمندر کے بارے میں بات کریں تو یہ مہائدے 1978 کے کیم ڈیویڈ مہائدوں پر مبنی ہے اور لہٰذا ان مہائدوں کے ساتھ کافی معمال ساتھ دکھاتی ہیں کیم ڈیویڈ کے مشرق بستہ میں امن کا فریمورک ہے جس نے مقامی اور صرف مقامی لوگوں کے لیے خود مختالی کا تصور پیش کیا سن 1978 میں کیم ڈیویڈ مہائدوں کی طرح اوسلو مہائدوں کا محض ایک عبوری مہائدے کا مقصد تھا جس نے پہلے اقدام کی جازت دی جس کا مقصد پانس سالوں میں مکمل تصفیہ پر بات چیت کرنا تھا تاہم جب اسرائیل اور اردن کا امن مہائدہ 26 اکتوبر 1994 کو ہوا تو وہ فالسطین کے بغیر کیا گیا جب 1993 میں اوسلو مہائدے پر دستخدم ہوئے تو فالسطینی علاقوں کے لیے نہ تو حکومت تھی اور نہ ہی کوئی لیجسٹریٹس پارلیمنٹ تھی اس لیے 1994 میں جازہ کے اندر جہرے کو مہائدے کے ذریعے تشکیل دی گئی پی این اے جو کہ 1994 تشکیل دی گئی اسرائیلی فوجی حکومت اور اس کے سیویل انتظامے کے مطابق آرٹیکل فائف یعنی کہ آرٹیکل وی سے اس مہائدے کے آرٹیکل مہائدے میں مذکورہ آتھورٹی کو فالسطین آتھورٹی کو منتقل کرے گا سیوائے اس اکتیار کے اسرائیل اس مہائدے میں بیان کردہ اصول پر عمل درامت جاری رکھے یعنی کہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ آرٹیکل وی یعنی جسے کہ ہم آرٹیکل فائف بھی کہہ سکتے ہیں اس میں یعنی کہ اسرائیلی فوجی حکومت اور سیویل انتظامے کے مطابق اس مہائدے آرٹیکل میں مذکورہ آتھورٹی کو فالسطین آتھورٹی کو منتقل کرے گا سیوائے اس اکتیار کے اسرائیلی اس مہائدے میں بیان کردہ اصول پر عمل درامت جاری رکھے گا اگر ہم اس کے فاریکین کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں فالسطین کی جانب سے یاسیر ارافات تھے جو کہ فالسطین لیبریشن ارگانیشن کے لیڈر تھے دیورنگ دا آسلو پیس پروسیس احمد کیوری پی ایلو نیگوشیٹر تھے دیورنگ دا آسلو پیس پروسیس اسرائیل کی جانب سے یوسی بیلین اسرائیلی پرائم منسٹر یاسیر یاہیر شرفیت جو کہ اسرائیلی نیگوشیٹر آسلو پیس پروسیس کے شیمن پیرسیس اسرائیلی فرانو منسٹر تھے روحان پندہ فرسٹ اسرائیلی نیگوشیٹر بیفور افیشل اسرائیلی انوالمنٹ یا انوفیشلی طور پر روحان پندہ اسرائیلی کی جانب سے نمائنے تھے یوری ورس ساویر فورما ڈیریکٹر جنرل آف اسرائیلی فورن منسٹری ہیٹ آف اسرائیل اس میں نوروے کے فریقین جن میں جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں کر داتا ہے کہ یہ محایدہ نوروے کے داروال حکومت آسلو میں ہوا اگر ہم نوروے کے فریقین کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ جان اگی لینڈ یعنی کے ڈیپٹی فورن منسٹر تھے انہوں نے پروائیڈ کی پولٹیکل کور دیا ان کو فیصل یعنی کے سوالت موئیہ کی فائننس کیا یعنی کے مذاکرات کے لیے جوہن جورجن خوست یہ منسٹری آف فورن افیرس کہتے ہیں تریجی روڈ ہارشن یہ انہوں نے تمام معاملات کے اندر سوالت موئیہ کی ہیں یہ مونا جول فیصلیٹیٹر دیورنگ تے نیگوشیئٹ تو آئیس آئیس کی ویڈیو یعنی کے یہ تھا مقتصر ترین اول لوگ یعنی کے آسلو اکورٹ کے بارے میں تو اپنی ویڈیو اتظام کرتے ہیں وما علینا لبلاغول مبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزاکم اللہ خیرہ